السلام علیکم نواز شریف کو میں نے گرفتار کروایا تھا بائی جوید چودری میں نے پوچھا عمران حان کا بشرا بی بی سے دوبارہ نکاح کب ہوا تھا آن چودری نے جواب دیا 18 فروری 2018 کو بی بی کی عدد پوری ہونے کے بعد میں نے پوچھا کیا یہ نکاح مفتی سعید نے پڑھایا تھا یہ بولے جی ہاں اور اس کی تصویر ہم نے 18 فروری کو نشر کی تھی لیکن میں نے پوچھا نکاح نمہ کب تیار ہوا یہ بولے یکم جنوری 2018 کو اور اس پر بی بی کے دس حت اور انگوٹھے کا نشان دونوں تھے میں نے پوچھا کیا آپ یہ تصدیق کرتے ہیں یہ نکاح عدد کے دوران ہوا اور اس کے گواہ تھے یہ بولے جی ہاں یہ درست ہے اور میں اور ظلف بہاری دونوں اس کے گواہ تھے میں نے پوچھا کیا مفتی سعید کو علم تھا یہ عدد میں کسی ہتون کا نکاح پڑھا رہے ہیں یہ بولے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا آپ یہ سوال مفتی سعید سے پوچھیں میں نے پوچھا بشرا بی بی بنی گالا کیسے پہنچیں یہ مسکرا کر بولے یہ ہمارے قائد کی بیگم تھی یہ ایک چھوٹے سے بکسے کے ساتھ بنی گالا آئیں اور دنوں میں انہوں نے بنی گالا پر قبضہ کر لیا پرانے مرازمین ایک ایک کر کے فارق کر دئیے گئے آپ نے تو شہانہ سے متعلق ایک آڈیو سنی ہوگی بی بی نے نام خان کو بھی بنی گالا سے فارق کر دیا یہ سرکاری گھر میں رہتا تھا اس سے ایک دن میں سرکاری گھر بھی حالی کرا لیا گیا جہانگیر ترین اور میں ان کی ہٹ لسٹ میں تھے جہانگیر ترین کو سیاست اور پارٹی دونوں سے فارق کر دیا گیا جبکہ میں سترہ اگست دوہہزہ اٹھارہ کی رات وزیراعظم کی حلف برداری کے کارڈ تقسیم کر رہا تھا لیکن پھر رات ڈیٹھ بجے مجھے عمران خان کا فون آیا اور کپتان نے مجھے بتایا مشرہ بی بی نے ہواب میں دیکھا ہے اگر تم حلف برداری کے دوران ایوان صدر یا وزیراعظم ہاؤس میں نظر آئے تو نحوصت ہوگی اور میں وزیراعظم نہیں بن سکوں گا چنانچہ تم کل کے فنکشن میں نہیں جاؤ گے اور یوں میں دودھ سے مکھی کی طرح نکال دیا گیا میرے بعد صرف وہ لوگ وزیراعظم کے قریب رہے جنہیں بی بی کی منظوری حاصل ہوتی وزارتوں اور سیکٹریوں تک کب حیصل بی بی تصویریں دیکھ کر کرتی تھی بہرحال کسہ مختصر میرے کپتان نے مجھے ستمبر دوہزار اٹھارہ میں وزیراعظم پنجاب کا ایڈوازر بنا دیا اور میں لہا اور چلا گیا اور اگلے دو سال پنجاب کو عثمان بزدار کے ہاتھوں تباہ ہوتا دیکھتا رہا عثمان بزدار بے وکوف بھی تھا ناتجر بکار بھی اور کرپٹ بھی میرے سامنے افسر پیسے دے کر کمیشنر لگتے تھے لہاور کے ڈی سی اور آر پیو تک رقم دیتے تھے اور پوسٹنگ لیتے تھے میں گواہ ہوں تاہر خرشید سرکاری افسروں سے کلیکشن کرتا تھا اور یہ رقم کہاں جاتی تھی میں آپ کو نہیں بتا سکتا بشرا بی بی کے بچے بھی دنوں میں عرب پتی ہو گئے آپ ان کے ساتھ سے نکال کر دیکھ لیں آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی میں نے ان سے پوچھا کہ میڈیا ٹائکون سے عمران خان کی ملاقات آپ نے ارینڈ کرائی تھی یہ بولے جی ہاں میں نے بھی اس میں کردار ادا کیا تھا عمران خان دو ہزار اٹھارہ کے درنے کے دوران اس سے ناراض ہو گئے تھے لیکشن جیتنے کے بعد یہ ہان سے صلاح کرنا چاہتے تھے ہم لوگ حکومت میں آنے سے پہلے عمرہ پر سعودی عرب گئے تھے بشرا بی بی زلف بہاری علیم حانہ اور ان کی بیگم بھی ہمارے ساتھ تھی میں نے حدود حرم میں ان کی اور عمران خان کی ملاقات کرائی دونوں نے گلے شکوے کر کے اپنے دل صاف کر دئیے عمران خان نے انہیں دل سے ماف کر دیا انہیں گلے بھی لگایا لیکن پھر عمران خان نے انہیں گرفتار کرا دیا اور اٹھا کر جیل میں پھینک دیا میں یہ حبر سن کر حیران رہ گیا کیونکہ عمران خان نے حدود حرم میں بیٹھ کر یہ اعلان کیا تھا میرے دل میں آپ کے حلاف کوئی شکوہ موجود نہیں اور ہم آج سے دونوں بھائی بھائی ہیں میں نے پوچھا کہ اس کے گرفتاری میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی کوئی کردار تھا یہ حنس کر بولے میں خود اس وقت زیر عطاب تھا لہذا میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا ہم یہ سچ ہے اسٹیبلشمنٹ نے اس کو حراست کے دوران ریائیتیں دی تھی اور ان پر بھی عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے شکوہ کیا تھا میں نے پوچھا یہ گرفتاری کس کے مشورے پر ہوئی یہ بولے میری اطلاعات کے مطابق یہ گرفتاری بھی بچھرا بی بی کی ہدایت یا ہوا پر ہوئی تھی یہ بی بی سے متعلق حبریں نشر کرتے تھے لہذا انہیں سزا ملی میں نے ان سے پوچھا آپ نے عمران خان کو اسمان مزدار کے حرکتوں اور کرپشن کے بارے میں اطلاع کیوں نہیں دی تھی یہ بولے میں ریپورٹ لے کر عمران خان کے پاس گیا تھا لیکن اس ریپورٹ کے بعد مجھے وزیر اللہ کے سپیشل کوارڈینیٹر کی پوزیشن سے ہٹا دیا گیا اور یوں میں اور علیم خان دونوں فارق ہو گئے میں نے ان سے پوچھا گیا یہ سچ ہے تیرہ جولائی دوہزار تھارہ جب میاں نواز شریف مریم نواز کے ساتھ لاہور ائرپورٹ پر اترے تھے تو انہیں آپ نے گرفتار کروایا تھا ان چاہر دریئے سوال سن کر ہموش ہوگے میں نے دوبارہ پوچھا یہ بولے میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا میں نے تیسری مرتبہ زور دے کر پوچھا تو یہ آج تاواز میں بولے ہاں یہ درست ہے میاں نواز شریف اور مریم نواز کو میرے کہنے پر لاہور ائرپورٹ سے گرفتار کیے گیا تھا میں نے پوچھا کیوں یہ بولے پچیس جولائی دوہزار تھارہ کو جرنل الیکشن تھے بیگم کل سوم نواز بھی علیل تھی میاں نواز شریف اور مریم نواز کے حلاف چھے جولائی کو عدالتی فیصلہ بھی آ چکا تھا لہٰذا ہمارے حیال تھا نواز شریف الیکشن سے پہلے واپس نہیں آئیں گے لیکن نواز شریف نے تیرہ جولائی کو وطن واپسی کا اعلان کر دیئے امران ہان گبرا گئے اور انہوں نے مجھے بلا کر کہا اگر نواز شریف واپس آ گیا تو ہم یہ الیکشن ہار جائیں گے تم انہیں کہو یا پھر دونوں باپ بیٹی کو گرفتار کر لیں الیکشن سے پہلے نواز شریف کی کوئی تقریر نہیں ہونی چاہیے میں نے امران خان کا یہ پیغام آگے پہنچا دیئے مجھے جواب ملاب لوگ صرف الیکشن کمپین پر توجہ دیں نواز شریف کی فکر نہ کریں اور یوں تیرہ جولائی دو ہزار اٹھارہ کو نواز شریف اور مریم بی بی کو لاہور ائرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا میں نے پوچھا آپ نے نواز شریف کی گرفتاری کے درہاز کس سے کی تھی آن چاہیے دوبارہ ہم اوش ہوگے میں نے دوبارہ سوال دور آیا یا اس تا بولے ہم کس سے کہہ سکتے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں نے زور دے کر پوچھا تو آپ نے جنرل فیض حمید سے کہا تھا یہ حنس کر بولے جنرل فیض حمید اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھے میں نے پوچھا آپ نے پھر کس سے کہا تھا یا اس تا آواز میں بولے میں نے جنرل باجوہ سے درہاز کی تھی میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ درہاز ان سے برائے راست کی تھی آن چاہیے دوری نے فوراں جواب دیا جوید صاحب میں اس ایشو پر مزید ایک لفظ نہیں بولوں گا میں نے حنس کر کہا اوکے کوئی بات نہیں میں اس سے تفصیل سے پوری طرح واقف ہوں میں نے ان سے پوچھا کہ عمران حان کا جنرل باجوہ سے دوہزار سترہ سے پہلے رابطہ ہوا تھا یہ بولے جی ہاں یہ درست ہے ہم دوہزار سترہ کے شروع میں پہلی بار جنرل باجوہ سے ملے تھے میں نے پوچھا کہ جنرل نے یہ ربطہ کرایا تھا یہ دیر تک میری طرف دیکھتے رہے اور مسکرا کر بولے میرے حیال ہے مرشد آپ کو ہونا چاہیے یہ نام صرف چار لوگوں کو پتا تھا اور مجھے یقین ہے ان چار میں سے کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا کیسے پتا چلا میں نے کہکہ لگا کر جواب میں نے کہکہ لگا کر جواب دیا یہ مجھے میرے موقع نے بتایا تھا یہ بھی کھل کر ہن سے اور پھر نہائیت سنجیدگی سے جواب دیئے میں آپ کو یہ کنفرم نہیں کر سکتا میں نے پوچھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ لوگوں کی ملاقاتیں کہاں ہوتی تھیں یہ بولے عمران ہان کی آرمی چیف سے ملاقاتیں جرنل باجوہ کے سسر جرنل ریٹائر اجاز احمد کی گار ہوتی تھی جبکہ دوسرے لیول کی ملاقات ملاقات اسلام آباد میں علیم ہان کے گار میں ہوتی تھی علیم ہان کا گار ہمارے قبضے میں تھا وہ لوگ ادھر سے وہاں آ جاتے تھے اور ہم ادھر سے وہاں چلے جاتے میں نے پوچھا ان ملاقاتوں کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے یہ ہن اس کے بولے ہم ہر صورت الیکشن جیتنا چاہتے تھے اور ہمارے مہربان ہمیں ہر صورت الیکشن جیتوانا چاہتے تھے چنانچہ ہم وہاں الیکشن کے سٹریٹیجی بنناتے تھے میں نے پوچھا امران ہان پر پارٹنر پر ٹیرین امران ہان پر پلے بوائے کے الزمات لگتے ہیں یہ قصہ حد تک درست ہے یہ سنجیدگی سے بولے میں کبھی ان کی کسی پارٹی میں شریک نہیں ہوا ہمارے ان کے ساتھ احترام کا رشتہ تھا یہ کام اگر ہوتا بھی تو وکی کے گھر ہوتا تھا وہ بے چارہ فوت ہو چکا ہے وہ موائل زون کمپنی کا مالک تھا اور ہان صاحب کا پرانا دوست تھا ہم ہان صاحب کو اس کے گھر پر چھوڑ کر واپس آ جاتے وہاں اس کے ساتھ کے بعد کیا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ اور امران خان کا معاملہ ہے نوٹ میرے گزشتہ کالم میں امران غلطی سے تاریخیں شائعہ غلط شائعہ ہوئیں آپ مہربانی فرما کر تصحیح کر لیں بشرا بی بی کی طلاق چودہ نومبر دو ہزار اٹھارہ اور امران ہان سے نکاح یکم فروری دو ہزار اٹھارہ کو ہوا تھا یہ تاریخیں غلطی سے چودہ نومبر دو ہزار سولہ اور یکم جنوری دو ہزار ست رشائعہ ہو گئیں میں اس پر مادرت ہا ہوں